تو دوستو آج ہم بات کریں گے ریل ٹیل کے سٹاک کے بارے میں ریل ٹیل کے سٹاک میں نیکس ٹریڈنگ ویک کے لے کیا سپورٹ اینڈ ریجسٹرنس دیکھنے کو مل سکتے ہیں اس کے بارے میں آج اسی ویڈیو میں بات کریں گے ہم اگر یہاں پر سٹاک کی بات کریں تو ہم دیکھیں گے جو یہ سٹاک ہے یہ ہم کو پہلے یہاں پر لگاتا کلیر اپ ٹرین میں دیکھنوں ملا تھا پہلے ہم کو سٹاک میں ہائیر 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 لو والا پیٹرن یہاں پر دیکھنوں ملا تھا لیکن پھر سٹاک نے یہاں پر ریجسٹرنس لیا جس کے بعد ہم کو سٹاک میں گرابٹ دیکھنوں ملی لیکن ابھی پچھلے کچھ ٹریڈنگ سیسن سے ہم کو اگر یہاں پر سٹاک میں تیجی دیکھنوں مل لئی ہے بھی اگر یہ ہم کوئی stock میں higher high higher low پیٹن یا پر دیکھنے کو ملنا ہے آج ہم کوئی stock میں 4.04% کی یہا پر grabet دیکھنے کو ملنا ہے یہاں پر اچھی بات ہی ہے کہ grabер کے بعد بھی جو یہ stock ہے وہ یہاں پر اپنے سپورٹ لیول کو منا ہوا ہے تو یہاں سے بھی اگر ہم کوئی stock میں recovery بھی دیکھنے کو ملسکتی ہے یہاں سے اگر اب stock میں recovery آتی ہے تو یہاں سے recovery کی condition میں ہمارے پاس stock میں 511 کا پہلا یہاں پر register دیکھنے کلے گا اگر شٹوک نے اس کو بریک کیا دینی آسم کو شٹوک میں 550 دینی آسم کو شٹوک میں 575 اور اگر شٹوک نے اس کو بھی یہاں بریک کیا دینی آسم کو شٹوک میں again 600 اور 650 700 تک کے لیبلز بھی یہاں پر دیکھنے کو مل سکتے ہیں وہی یہاں سے اب اگر شٹوک میں گرابات آتی ہے تو یہاں سب گرابات کی کنڈیسن میں ہمارے پاس شٹوک میں 465 کا پہلا یہاں پر سپورٹ دیکھنے کو ملے گا اگر شٹاک اس کو بریک کرتا ہے دینی آس ہم کو شٹاک میں 443 اور 402 تک کے لیبلز بھی یہاں پر دیکھنے کو مل سکتے ہیں ایس این ایکسٹر یہاں پر سپورٹ تو یہ شٹاک میں کچھ امپورٹن لیبلز ہیں آپ ان پر دھیان دے سکتے ہیں باقی ویڈیو میں کوئی بائی سیل ہولڈنگ سلا نہیں ہے ویڈیو کے اول ایجوکیسنل پرپس کے لئے دھنیوا